ڈیر فینڈر صاحب دیکھ رہے ہیں جی کی آل نوٹیفیکیشن از گورنمنٹ آف جمعین کشمیر کی طرف سے بہت ساری ویکنسز جو ہیں ہیلے ڈپارٹمنٹ کے اندر نکل کر سامنے آ چکی ہیں تو چلیں دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے پوری نوٹیفیکیشن یہاں پر ہیلے ڈپارٹمنٹ کے اندر گورنمنٹ آف جمعین کشمیر کی طرف سے کتنی ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے کیٹیگری وائز دیکھیں گے اسی طرح سے یہ بھی دیکھیں گے ہیلے ڈپارٹمنٹ کے اندر کن کن پوسٹرز کے لیے یہ ویکنسز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے کتنی ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ان کے لیے آپ کی کولیفیکیشن کیا رہنے والی ہے ایج لیمٹ کیا رہنے والی ہے اسی طرح سے یہاں پر کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے اور اس طرح سے یہاں پر آپ کب سے اپلائے کر سکتے ہو کس طرح سے آپ کو اپلائے کرنا ہوگا اور لازڈیڈ یہاں پر وہ کیا رہنے والی ہے ان کے اپلائے کرنے کے لیے اور اس طرح سے سیلیکشن کرائیٹیریہ وہ کیا رہنے والا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکشن آپ کو ہر وقت ملتی رہیں تو دیئر فرنڈز جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جمع کشمیر کے اندر بہت ساری ویکنسز جو ہیں اہلیٹ دپارٹمنٹ کے اندر یہ نکل کر سامنے آئی ہے ایک ریکریٹمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے ان پوسٹرز کے لئے یہاں پر ویکنسز نکلی ہیں یہاں پر کیٹگری وائز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر ای سی جی ٹیکنیشن کی تو یہاں پر اس کے لئے جو ہے یو آر کے لئے ایک ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے یہاں پر جو ٹوٹل ویکنسز اس کے لئے ایک نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے اگر یہاں پر جونئر ریڈیو گرافر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر یو آر کے لیے دو ویکنسیز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اور اسی طرح سے ٹوٹل ویکنسیز جو ہے یہاں پر دو نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے او ٹی ایسسٹنٹ کے لیے یہاں پر یو آر کے لیے دو ویکنسیز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اس طرح سے فارماسٹ الوپیتک کے لیے یہاں پر جو ہے ایک ویکنسی یہاں پر یو آر کے لیے اور اسی طرح سے ایک ویکنسی یہاں پر ایس ٹی کے لیے جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اسی طرح سے فارماسٹ آئر ویڈا کے لیے یہاں پر جو ہے ایک ویکنسی نکل کر سامنی ہے یہ یو آر کے لیے اسی طرح سے ریڈیو گرافر کیا کر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر اس کے لیے یو آر کے لیے ایک ویکنسی جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے تو یہاں پر ایک سیروس مین کے لیے یہاں پر جو ہے ایک ویکنسی رکھے گی ہے تو اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں یہاں پر ان پوسٹرز کے لیے یہاں پر جو ہے آپ کی ایسنشل کولیفیکشن کیا رینے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر ایسی جی ٹیکنیشن کی اس کی پہ لیول بھی دیکھتے ہیں اور ایج لیمٹ کی بھی یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر اگر ایسی جی ٹیکنیشن کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو آپ کی پہ لیول ہے وہ پچیس ہزار پانچ سو سے اکاسی ہزار ایک سو جو ہے وہ رینے والی ہے یہاں پر جو آپ کی ایج لیمٹ رکھی گیا وہ ہے اٹھارہ سال سے اوپر اور پچیس سال سے نیچے یعنی کی آپ کی یہاں پر جو ایج ہے اٹھارہ سال سے پچیس سال کے بیچ میں ہونی چاہی لیکن کچھ کٹیگریز یہاں پر ایسی ہیں جن کو یہاں پر ایج ریلیکزشن جو ہے وہ دی جیا سکتی ہے اسی طرح سے اگر یہاں پر ایجوکیشنل کولیفیکشن کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ نے ٹین پلس ٹو جو ہے وہ سائنس کے اندر کیا ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس یہاں پر دو سال کا ڈپلوما کورس ہونا چاہیے ای سی جی کے اندر اسی طرح سے یہاں پر اگر جونئر ریڈیو گرافر کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کی جو پہلے والا ہے وہ اکیس ہزار ساتھوں سے انتر ہزار ایک سو رہنے والی ہے اور یہاں پر آپ کی بھی جو ایج ہے وہ یہاں پر اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ میں رکھی گئی ہے کی بات کیجئے تو آپ نے ٹویلتھ کلاس جو ہے وہ پاس کی انہی چاہیے ویڈ سائنس سبجیکٹ اور یہاں پر ساتھ میں آپ کے پاس سٹیفیکٹ یا پھر آپ نے ڈپلوما کیا ہونا چاہیے ریڈیو گرافی کے اندر دو سال کا کورس آپ نے کیا ہونا چاہیے اسی طرح سے اوٹی ایسسٹنٹ کی اگر یہاں پر بات کیجئے تو اس کے لیے جو آپ کی پہلے والا رنے والی ہے اور یہاں پر جو آپ کی ایج ہے وہ یہاں پر اٹھارہ سے اوپر اور بتیس سال سے نیچے ہونی چاہیے لیکن کچھ کٹیگریز کے لیے یہاں پر سنتیس سال جو ہے وہ ایج رکھی گئی ہے اور اس طرح سے اگر یہاں پر بات کیجئے یہاں پر ایڈکیشنل کولیفیکشن کی تو آپ نے ٹین پلس ٹو کی ہونا چاہیے سائنس کے اندر یا اس کے برابر کوئی ڈگری اور ساتھ میں آپ کے پاس یہاں پر ایک سال کا ایکسپیرین جو ہے وہ اوٹی کے اندر ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر یہاں پر فارماسسٹ ایلو فیتک کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کی جو پہ لیول ہے وہ انتیس ہزار دو سو سے بانوے ہزار تین سو تک رہنے والی ہے اور یہاں پر جو آپ کی ایج ہے وہ بتیس سال رہنے والی ہے اور یہاں پر کچھ کٹیگریز ایسے جن کے لیے یہاں پر ایج ریلیکزشن رکھی گئی ہے جو کی سنتیس سال رہنے والی ہے اسی طرح سے یہاں پر جو آپ کی کولیفیکشن ہے وہ اپنے ڈگری جو ہے وہ فارمیسی کے اندر کی ہونے چاہیے یا پھر آپ نے یہاں پر سینئر سیکنڈری کے اندر ڈپلوما جو ہے فارمیسی کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے یہاں پر اگر فارماسسٹ آئر ویدہ کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کی جو ہے پہ لیول وہ انتیس ہزار دو سو سے بانوے ازار تین سو رہنے والی ہے اور یہاں پر جو آپ کی ایج ہے اٹھارہ سے پچی سال کی بیچ میں ہونے چاہیے اور کچھ کیٹگریز ایج جن کے لیے یہاں پر ایج ریلیکزشن رکھی جا سکتی ہے اور یہاں پر جو آپ کی کولیفیکشن ہے وہ کم سے کم آپ نے ٹویلت کلاس جو ہے وہ پاس کی ہونے چاہیے یا پھر آپ نے بیچلرز ڈگری کی ہونے چاہیے فارمیسی ان آئر ویدہ کے اندر اسی طرح سے اگر یہاں پر ریڈیو گرافر کی بات کیجئے تو یہاں پر جو آپ کی پہ ہے وہ انتیس ہزار دو سو سے بانوے ہزار تین سو تک رہنے والی ہے اور یہاں پر جو آپ کی ایج لیمٹو اٹھارہ سے پچی سال کی بیچ میں رکھی گئی ہے اور اسی طرح سے اگر یہاں پر ایج کسٹل کولیفیکشن کی بات کیجئے تو آپ نے کلاس ٹویلتھ جو ہے وہ پاس کی ہونے چاہیے سائنس سٹریم کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ کیٹیگریز کے لیے یہاں پر جو ہے ایج ریلیکزیشن رکھی گئی جیسے کی ایج سی ایسٹی کے لیے یہاں پر پانچ سال او بی سی کے لیے تین سال اس طرح سے پی ایج کینڈیڈیٹس کے لیے بھی یہاں پر ایج ریلیکزیشن رکھی گئی اگر وہ یو آر سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کی ایج جو ہے یہاں پر دس سال بڑھائی گی ہے او بی سی کے لیے تیرہ سال اسی ایسٹی سے اگر وہ بلونگ کرتے ہیں تو پندرہ سال اس طرح سے ایک سیروس مین کے اندر یہاں پر تین سال یو آر کے لیے او بی سی کے لیے چھے اسی ایسٹی کے لیے آٹھ سال یہاں پر رکھے گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اور اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹر وہ کیا رینے والی آپ جو ہے تیز دس دوزار تیز تک جو ہے اپلائی کر سکتے ہو آپ کو آن لائن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا آپ ان پوسٹس کے اپلائی کرنے کے لیے جو ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں جو کی ہے www.esic.gov.in وہاں پر جائیں آپ آن لائن جو ہے وہاں پر ان پوسٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ بات کرتے ہیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے جو ہے آپ کو کتنی فی یہاں پر پی کرنی ہوگی اپلائے کرنے کے لئے یہاں پر جو ہے آپ کو ڈائیسو جو ہے وہ فی پے کرنی ہوگی اگر آپ ایس سی ایس ٹی یا پی ڈبیو بی ڈی یا اس طرح سے ڈپارٹمنٹل کینڈیٹس یا فی میل کینڈیٹس یا پھر ایک سیروسمن جو ہے ان کیٹگریز کے لئے یہاں پر جو ہے ڈائیسو فی رکھی گئی ہے اور اس طرح سے جو باقی کیٹگریز ہیں ان کے لئے یہاں پر پانچ سو جو ہے وہ فی رکھی گئی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں